خودہ ہے اوہ حدیث حدیث جبریل جنال سا مشہورہ ہے اوہ جے کہ مختلف سوال کہا ہے جناب جبریل علیہ السلام جن اُنن سوالن ما حکر و سوال قیامت جے بارے میں بھی ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام جن سوال کہو مَتَسَعَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اے اللہ جا رسولت قیامت کرن چین دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جواب میں فرمائے ہو مَلْمَسْئُولُ أَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم البتہ مختلف مقامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن قیامت جو نشانیوں بیان فرمائی ہوئے اججے زمانے پہ جلے نظر وججے تھی تصوفی سب اوہے نشانیوں ینت پوریوں تھی رہی ہوئے مَا جُمْعَتُ الْمُبَارَكْ جَهِنَ بَابَرْكَتْ اجْتِمَا مِنَ اججی ہنہ نشست میں علامات قیامت جے بارے میں کچھ عرض کرن چاہیے تھو یعنی اججے گفتگو جو عنوان آہے قیامت جو نشانیوں بخاری شریف جی روایہ تھا عن مُسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنه قال اشرف النبی صلی اللہ وليه وسلم علاؤتن من آتام المدینہ فقال هل ترون ما اراؤا قالوا لا قال فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَةَكَوْ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ قَوَقَئِ الْقَطَرَ حضرت عسام حسائی جو کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جن جو پیار و صحابی ہو حضرت زید جو پٹ ہو اے حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو خادم خاص ہو ان حسام کے جناب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم جن پہنجو پٹریلو بڑھائیو حضرت عسام حسائی فرمائے تھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن حکڑی مدینہ پاک میں کہیں جگہ تے متھے چڑھیا اے متھے چڑھی کرے صحابین سگورن کا حضور سنجن پچھا کئی یہ کو کچھ مان دیسان تو وہ تمہان دیسو تھا صحابین سگورن عرز کیوں سے ہی اسان کچھ کن تھا دیسان حضور سنجن فرمائے تمہ ان فتنن کے دیسان تو جے کے طوران جے گھرن جے متھاں برسات جے قطرن مانگر نازل تھی رہے ہیں اے علماء کرام ان حدیث مبارکہ جے تشریح میں لکھی ہوا تا قرب قیامت جے زمانے میں جنہیں قیامت قریب تھی بھی تا گھر گھر میں فتنہ پیدا تھی جھیڑا فساد فتنہ اختلاف مانوہ کا پچھن تو چاہیت یا صورتحال اج پیدا تھی چکیا یا نہ اللہ کا پناہ بھرو اللہ تبارک و تعالی اسان جی ان فتنن کا حفاظت فرمائے ابن ماجاجی روایہ تھا عن معاویت رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یبک من الدنيا اللہ بلا آن و فتنہ حضرت معاویت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تو تمہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھاں بدھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف جی روایہ تھا حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے تاساں حجتے گیا سے حججے پی حجے کرے اساں کے داڑی تکلیف پہوتی حاجی حاجن جو خیالی نہ پیا کر یہ حکبے جے مت ہوں کرن پیا داڑی تکلیف پہوتی اساں جنہیں موٹی آیا سے حجتاں تا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اساں ملاقات تھی اساں حضرت انس کے شکایت کی درہ حج میں داڑی تکلیف آئی رشجے کرے حاجی حاجن تکرن پیا کریں جو لحاظ پون پیا کرن حضرت انس سائیں فرمائے ہو تصبر کیوں اوہو زمانوہ چنماروہ جو ان زمانے وارا دہاڑا ہنن دہاڑا نکھان داڑا برا تھی وینا این ایڈا فتنہ تھی وینا جو مانوں دعاوں گھرنگا تا جے کر مراؤں تا جند چھٹے چھا ایا صورت حال اجھ نظر اچھے تھی کنے نتیجے اے قرب قیامت جو نشانیوں اے اساں جے بد اعمال انجی شامت نبی حریرت رضی اللہ تعالی انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ رواح البخاری بخاری شریف جی روایتہ حضرت ابو حریر و سائن تو فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو پیار و صحابی جی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھا پان ابو دھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہو دَاڑا فِتنہ پیدا تھی داب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو قویتھل ہوندو وہ بیتھل لکھوں چنگوں ہوندو این جو قویتھل ہوندو وہ دوڑ اندھر رکھوں چنگوں ہوندو جی کو ویٹھل ہون دو وہ بیٹھل ہوں چندو این جی کو بیٹھل ہوں دو وہ حلنوارے کن گھومنوارے کن چندو این جی کو گھومنوارہو ہوں دو وہو ڈرکند رکھون چندو حضور سنجن فرمائیو تا ایدہ فتنہ پیدا تھی جو جی کو اندھی تک کی دو فتنن میں مُفت LAN تھی وین دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو اہڑے وقت میں جینکے جاتے پناہ ملے اُتے پناہ حاصل کرے پہنجو پانکے فتنن کھا بچائیں جی کوشش کرے اَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نَذِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ السَّبْرُ اَسْتَبْرُ فِيهِنَّكَ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ لِلْعَامِلِ فِيهَا عَجْرُ خَمْسِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ اَوْ خَمْسِينَ مِنَّا قَالَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ بَسْتَابْ جی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھو تمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھا بدھم فرمائیوں تو ان قریب ایڑا دہاڑا اینڈا جو تاں کے انہن میں صبر کرنوں پر منو اے فرمائیوں تو انہ زمانے میں صبر ایڑو مشکل ہوں دو جی ہتھ میں کو مانوں ٹانڈا کھڑیں ایڑا فتنہ تھی گئی دا جو مانوں جن تب برداشت نہ کرے سکن دو فرمائیوں تو انہ زمانے میں صبر کرنئے ہوں دو جی پہنچے ہتھ میں کو مانوں باہجہ ٹانڈا کھڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایڑے وقت میں جن صبر کرنے انہ کے پنجاہ مانوں جی ترو سواب دین دو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہو تمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تسعیم آم ماننمو پنجاہ مانن جی ترو سواب یا صحابین صبر انمو پنجاہ مانن جی ترو سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تہاں جیڑن پنجاہ مانن جو سواب دین دو جے کو فتن انجا زمانے میں صبر کریں انا بی موسا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری بخاری شریف جی روایہ تا حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھو تمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو قیامت جے قریب اہڑو زمانو ہی دو جو جہالت ودھی بھی دی علم کھجی بھی دو اے خون ریزی عام تھی بھی دی یہ فتنہ فساد اصاں کے نظر اچند تھا کننہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو قرب قیامت جے زمانے میں اہڑا دہارا ہی دا جو جہالت عام تھی بھی دی علم کھجی بھی دو اے خون ریزی عام تھی بھی دی عام منہ ان کے جکا دین جی جانا اللہ ماشاءاللہ پر اہڑو زمانو اچھی بھی دا جو مسجد میں نماز پڑھے نوارا ممبر رسول تے وحی تقریر کرنوارا امت جی امامت کرنوارا قوم جا رہبر جن کے رہبر شریعت کو اٹھو دو منجے پیر طریقت کو اٹھو دو منجے مانو جن کے پوجن تھا نوانو سکڑو مسجد جا پیشمام یٹ تہن جن کے ملک جہاندی خبر ہی گانے نوانو سکڑو وحی تقریر کرنوارا ربو گارنٹے گزر تھا گن دھویں دیں کچھ جھیڑو یا وائزہ نوانو سکڑو پیر فقیر قرآن سنت جا علم کھا جاہل ہن یا قیامت جی نشانی ہے حضور سنجن فرمائے تو اہدو زمانو اندو جو جہالت عام تھی ویلی علم کھجی ویندو اے خون ریزی عام تھی ویلی آئے کو دیو خالی جہنی ہیں تے اسامت خون نہ تھے اخباروں بھریوں پہیو ہیں قرآن ہوتے قرآن ہوتے قرآن ہوتے قیامت جی نشانی بیان کندے جنابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اے بخاری شریف میں ہی لفظت آجن انتر الحفات الحرات العالت ریعہ الشاء یتتاولون فی البنیان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنہیں اب بے امہ جی بے فرمانی عام تھی ونے سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بے امہ کے زلیل تھا کرنے گھٹ بچ تھا گا لہین گاریوں تھا جن مارن تھا جو کنٹا بے کھے بے عزت ہو کرے جو نیانی امہ جو چوٹیوں تھی بٹے جو جا بچہ پہدے اب بے امہ کھے کچھو گاریوں تھا دین ماں غلط ہو گئے لہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنہیں اب بے امہ جی بے فرمانی ودھی ونے سمجھو تک کیا متوی جیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنہیں جھنگلی مانھوں سنیا مانھوں جھنگلی مانھوں یٹا مانھوں جاہل مانھوں بددو مانھوں جنہیں یہ مانھوں جا چنگا مرسطی ونجن جاہل مانھوں یکٹا مانھوں بددو مانھوں جنہیں اوہے مانھوں جا چنگا مرسطی ونجن اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنہیں دھنار ودی ودی جائیوں تہینے لگن اٹھن کھے چار نوارہ مکرن کھے چار نوارہ جنہیں ودی ودی بلڈنگ یوں تعمیر کرنے لگن سمجھو تو کیامت بھی جیا اور جن جا ودہ ودہ شاپنگ سنٹر تہاں کے نظر اچن جا چکیوں تھی ہو اصلہ میں چھاہو خبر پیجی بھی نہیں دا آگے روگو حصے نا پر پوری دنیا میں اور اب جا بددو ودی ودی جائیوں جاٹھائیں اسان جے علاقے میں بے اہڑا وہاں ہوں جن جو کوئی بنیاد کوئن ہیں ورن شاپنگ سنٹر جا مالک ہیں جو کہ کہ زمانے میں اگھاڑے پیرے گھومند آ یہ کیامت جو نشانی ہوئے عن زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذاکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاکر اند آوان زهاب العلم قلت يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف يوہب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقریوه ابناءنا ويقریوه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامة قال ساکلتك امك زیاد ان کنت لعراک من افقه رجل بالمدینة اولیس هذه اليہود والنسارا يقرؤون التوراة والعنجیل لا يعملون بشیئ مما فيهما ابن ماجاجی روایت آو حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے تو حضور سنجن سامو کا گال کھلی تو حضور سنجن فرمائے یو تدہ سیندو جنہ علم کھجیوینو حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ فرمائے تو ما حضور سنجن خدمت میں عرض کن سیں علم کئیں کھجن دو اسان قرآن تھا پڑھا ہوں پانجن بچن کے قرآن تھا پڑھا ہوں وری اسان جا بچا پانجن بچن کے قرآن پڑھا ہی دا کیا مطلب ہے یہ سلسلو جاری رہن دو علم کئیں کھجیوین دو حضور سنجن فرمائے اے زیاد تنجی ماں تو تیروئے ماں تو سمجھنو ہم تو تو مدینہ جو سمجھدار ماں ہوا لسیند ہو تو مدینہ جو پارے اوڑے میں یہودی نصارا رہن تھا انہوں نے توڑا تے انجیل موجودہ پر توڑا تے انجیل جو موجودگی میں توڑا تے انجیل جو ابتر تھا حالن فرمائے ہوں تا مو جو مطلبی ہوا جو قرآن مانن وٹ موجود ہندو پر قرآن جو حکمنتے نحل لندہ علم کھجیوین دو قرآن ہندن پر قرآن جو حکمنتے نحل لندہ حالن تھا اسا قرآن پاک جو حکمنت حج جو کو قرآن تو بدھائے سو پادرہ تو گھائے قصہ بدھائے ہو کہانیوں بدھائے ہو قرآن جگال کر حدیث پاک جگال کر چاہتا پانچا ہم راز دی جنہے ماں کریں کریں رگو آیتں پڑ ہی معنی کرن دو رگو حدیثں پڑ ہی معنی کرن دو پانچا دوستگی نحل لیکن ہے کہیں کریں ماں رگو قرآن پاک جو آیتں پڑھ دو رگو معنی کرن دو رگو حدیثں پیش کریں معنی کرن دو چلانا یہاں آج مزو نہ تھی ہو آج ڈاکر صاحب تھا کھا لو باقی جگہ نہیں کسہ بیان کیوں کہانیوں بیان کیوں تو پوراڑو مزو اچھا تھی یہ امت کے انتارک ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا بین ید جسان تسلیم الخاص وفش تجار وحتیٰ تعین المرأة زوجہال تجار وقتو الارہام وشہادت الزور وکتمان شہادت الحق وظہور القلم مسند احمد جی روایت اللہ سی پانچا محبوب کے کیلو تعلیم دنو سوالک نبی جن کے اللہ حسین ایترو علم ناہے دنو جیترو علم رب کریم اکیلے پہج حبیب اکھے دنو خدا جی خلق خدا یکھے گھڑ کر پوری کائنات رب ایتری یان ناہے دنی جیتری یان اللہ حسین مدینہ جمیرہ کے دنی حضرت تاریخ ابن شہاب رضی اللہ تعالی آنہو فرمائے تھو تمہا حضور سنجن کھانبودھو تے گالیوں تنگی تنبودھو حضرت تاریخ ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھو تمہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھانبودھو فرمائیوں تا قیامت کا اگ میں ہی گالیوں ظاہر تھی لیوں توجہ آئے تمہیں تے گال تا مانو مانو کہ سلام کندا اللہ آکھ راضی کرنا جلائے نا تا مانو مانو کہ سلام کندا مجھے سنجا نا پتے نا سا سنجا نا تھا سنجا نا تھا سنجا ہر جمعہ دے تہا سا ملن دو ہاں سنجا نا تھا مازف فلانی دعوت میں تا ہمیں اگرڑھوں تا کہ سلام نا کیوں تا ہمیں بھاکو نا پاتے صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے واروں کلمے وارے کہ انہ جے کرے سلام نکندو تمہ جو رب راضی تھے انہ جے کرے سلام کندو تمہاں کے سنیانے یہ وقت تمہیں کو کم کار پہ تمہاری کا لفٹ تا ملے نا مات آگا پوچھا تو یہاں گا دلسان لگے ہوتی دلسان سب نہیں گئے لگنی ہوتی نگا لے ہوتی تانی مرضی کہنا سچا لفظ اللہ حج محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارو قیامت جی نشانیہ جو ماں یوں مردن سانگل واپا اور میں مدد کرائی لیوں ابا یہ آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارو قیامت جی نشانیہ جو ماں یوں پہنجن ماں اٹن سان رشتے داری نکندہ دھارین سان رشتے داری کندہ ماں اٹن نا مردن نا بھائی چھتی آرہ دماغ خرابہ دو جو نا 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 سنجھو بھین سان شریفہ نمازیہ چنگو مان ہوا پڑھلو بیہ پنج وقت اللہ حضر در کے سجدو کرے تھو صبح جو روزہ نو قرآن پاک جی تلاوت کرے تھو سجدو گا لائے برائن کنگھنو پر نا بابا ملو بھین سان ہنہ سار رشتے داری کے ارکم دو آہے اللہ ہیں نا چاچے جو پٹرا تبھی نہ تھو منے ماں میں جو پٹرا تبھی نہ تھو منے توٹا جو پٹرا تبھی نہ تھو منے ماں ساتھ جو پٹرا تبھی نہ تھو منے پہنجمتے ہیں تھی نہ بڑھنے ابا یہ نشانی بھی نظر اچھے ہو تھی آہے اللہ کون حضور سانجن فرمایے ہو یا بھی کیا مدجی نشانی ہے فرمایے ہو کوری شاہدی عام تھی ماں ہوں قرآن تے کور گا لہینا ابا یہ نشانی بھی سمجھے میں اچھے تھی نوے سکڑو کورٹ میں شاہدیوں کوریوں ہیں نوے سکڑو اور کلموں پر خاصی کلمہ دو پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بے حالہ والا چیزیں ماں بیٹھو سنگ فلانو آئے وہ بندو کہیں لگا سیتے مریو ماں بیٹھو سنگ کو انہمال کرنے کے تو خبر کرنے تھا نوے سکڑو تھانے پہ جے کا ایف آئی آر تھی کتر آئے جے نوے سکڑو ایف آئی آر لکھ رہے ہیں ہمارا بھی کورٹا گا لہن تجے کے شاہدیوں ہیں وہے بھی کوریوں ہیں کورٹ میں کورانا بھی کورٹا لہن سنگ ازان فیصل انگوں بھی تو بھن گئیا پڑ کرنے کے فیصل آگی چیز ازان پہ بھنجتا ہمرا مسجد میں بھی کورٹا گا لے حضور سنگن فرمائے ابھی کیامت جنی شانی ہے اللہ اکبر کبیرہ انعبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یحب الفحش والتفحش و یلغز الفحش والمتفحش و لا تکو مصفات حتی یظہور الفحش والتفحش و قطعہ الرحیم و سوء المجاورہ و حتی یتمن الخائن و یخون الامین مسند احمد دی روایہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھو تو حضور سنگن فرمائے ہو تو اللہ حسین بے حیائی ہے کہ اے بد کلامی کے پسند نہ تو کرے اللہ حسین بے حیائی کے اے بد کلامی کے پسند نہ تو کرے اجو جیسی تائیں یار یار ساں ملن وقت کوئی دی ہو گارن جو ندیس تیسے یار کھے بے مزو نہ تو چے اجو مارے گا یار جو ملگ ٹھیک نہ ہے تخکو گارن جو کڑھائیں دو سپور تہہ کردین دو ہانے کی کا یار نا حقا آم مارن جو جاہلن جو جٹن جو کڑھو کزورا جرسٹائن پیر صاحب مولوی صاحب وارزمیں بیدھرک گاری انڈے تیرسٹائن مولوی صاحب کرمزو نہ تو چھوڑے اے اندے اتا ہوتی جائے سائیں یا اٹھارے چھجوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے اللہ کے بے حیائی بھی پسند نہ ہیں بد کلامی بھی پسند نہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے بے حیائی دشمنی آج کو بکواس تو کرے بد کلامی تو کرے اللہ جی دشمنیا جو کو بکواس سو کرے یو اللہ جو دشمنیا جو کو گاریوں فرکت ہے تو بوت تو نفر سو جائے تو ماں ہونکے رو بھی نسو دے یہ سب ہیڑوڑے تک بھی نہ صفحہ ہیں کسی سائن ہاں نے مراقبے میں آنے یہ سائن نہ گال ہائے تھو نہ بول ہائے تھو نہ ملے تھو نہ کچھری تو کرے نہ حال ہاں کھڑی ہکڑو منٹ بھی پچھے تھے سائیں اب آپ کے رانک کار رہاں آئے وہاں پٹا کیاڑو کمتی مرے جو گال ہائے اڑوہ ہے چھاہے انہیں کے سائنیں جو جس سے مہتے ہیں پر روح مدینہ نٹھا سیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور صلی اللہ فرمائے ان وقت تائیں قیامت قائم نہ تھی جیسی تائیں بے حیائی عام نہ تھی جنہیں بے حیائی عام تھی تپو قیامت قائم تھی جنہیں بکواس عام تھی گاریوں عام تھی بد کلامی عام تھی تپو قیامت قائم تھی حضور صلی اللہ فرمائے بنا سبب جے مانو مٹرن سامائی تھی ٹوڑین دا تپو قیامت قریب چینڈی بنا سبب جے بے گنا حضور صلی اللہ فرمائے جرے پارے وارن کے بنا سبب جے ایزائیو ویندو تپو قیامت قریب سمجھو ہر اوبرو پارے وارن ساں کھینس اج کل پارے ساں کھینس عام حضور صلی اللہ فرمائے یہ ابھی کیا مجی نشانی ہے اے حضور صلی اللہ فرمائے حتی یوتمن الخائن ویخون الام وہ زمانو اندو جو امانت دار مانون کے مانو خائن سمجھدہ اے خیانت کا نوارے کے مانو امین سمجھدہ اہڑو زمانو اندو جو سچا گال ہے نوارے کے کورو سمجھدہ کورا گال ہے نوارے کے مانو سچو سمجھدہ خدا جو قسم سو سیکڑو یہ گالیوں جن ظاہر تھی جو ان ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقانب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلق الشح ویقصر الحرج قالو ہم الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل مسلم شریف جی روایہ تھا حضرت ابو حریر روسائن دو فرمائے تمامتھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکام پان ابو دھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہیں کیا متویجی تھی نی وقت گھٹ جیوی دو وقت گھٹ وقت مو برکت نکریوی دی یہ حضور صلی اللہ لفظ ہے ما صدقے ونیا مدین جمیرہ تا آنا وقت مو برکت نکریوی آگا نا آئے بطھیریا وائے لی حضیروں آرے بباہے ٹائم گھران دیو پنج آئے ہاں نے تو بیٹھا دے پنج سیا وقت ما برکت نکریوی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئی حضی تیامت جی نشانی یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلق الشوم ویقصر الحرج قالو وملحرج قال القتل رواہ مسلم حضرت ابو حرہ روسائیں تو فرمائے تمام مچھڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کابدھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوتا ہے کیامت جو نشانیو ہیں وقت ما برکت نکریوی دی اللہ مکھجیوی دیو فتنہ ظاہر تھی خود غرضی پیدا تھی ہر کہیں گے پہنجو مطلب پہنجو مطلب بنا مطلب جے کو کہیں گے سلامی کو نہ کھندو کھنگندو کو کہیں گے مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو ہر جو عام تھی سابن عرض کیوں سے ہر جو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو خون ریزی عام تھی رواہ ترمیزی ترمیزی شریف جی روایت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنکہ بدھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اُنہ وقت تاہیں کیامت کائم اُنہ تھی جیسی تاہیں گندو مانھوں اے گندے مانھوں جو بار وہ سب نہیں کھنوڑو موتو پر تھی بیندو مجھائے نجیبی مانا لکاؤ ابن لکاؤ کمینوں پٹو کمینے جو یہ ابنہ جیب مانا ہے محل کی مانا گئیا دریجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اُنہ وقت تاہیں کیامت کائم نہ تھی دی جنہیں گندو مانھوں بد کردار مانھوں بد اخلاق مانھوں پانند گندو پرحس بھی گندو اہڑوں مانھوں کائنات جو مانھوں جو راج جو چامر سینی دو فرمائے ہو یہاں کیامت جی نہیں جانی ہے دو ہندے چوتھا ونہوں روگو اس سن بلی جائے ممبر انتے نظر رکھو جنگے چونڈے ہو تھا کائوڑ جی جائے ہو بہلو کائوڑ جو مرضی آتا ہے جی بے دفعہ این دو ہوتے ہیں بے اچھا کنو موگے گالتا صدیگ ابھی نہیں بے انتہ دا ہو جو اسان جے سندھ جے مسلمان جن ہم رہن کے پٹکا بدھائے اسیمبلی میں موق لے ہو نو سکڑو شرابی بہلا چمو مطا نوے نہو جن اسی سے کڑو بہلا انہاب چھڑیو بہلا ستر سے کڑو سٹھ سے کڑو پنجاہ سے کڑو تو قرآن دے ہوں دا یہ ہم غلط چھو کہلے ہیں بابجن کہتا پٹکو بدھائے پہنچو رہبر بڑھائے قوم جو نمائن تو بڑھائے پارلیمنٹ جو ممبر بڑھائے اکثر احراما ہوں ترہا چونڈیا ہوں تہاں ماں مراد سندوں میں رہنا بارا ہرگو رتوں مراد کو نہیں جنہیں ان کے ووٹر دینا ہوں تہاں سندوں کو ہکڑو عالم سکورو چونڈیا آسا جی سندوں میں ہکڑو عالم عالمت آنگے بڑھائے نہیں گونا تھا شریف پڑھو کہاں گے بڑھائے نہیں گونا تھا بیاتر یا بیابر کھوڑے ایڑا ہمرا جے کے نماز بیاسا مت پڑھنا خطہ بیاسا جا چمینا وہ ہندہ بے پہرین صفح میں وہنٹ وری انہیں کے لینا جے دین جا دشمن ہوں گا کسی ماں عقیدے میں توسہ آن باکہ ہاں نہیں شیاشت میں مڑی ملک جہانہ تھا ہلڑوانہ سے مڑی ملک جہانہ تھا آسانہ تھا ہلوں آسان جی زندگی تو کھن بھلی تھی گزرے ہنہ قرآن جے صدقے ہنہ داری جے صدقے ہنہ پٹھ کے جے صدقے مدینے جے ویر مٹھڑے محمد کریم سائیں جے پاک قدم ان جے صدقے رب جہا کیسا آتے مہربانیوں کیوں ہیں تو خوابن میں بھی کونڈی ٹھونڈی ہو شیطانی چکرن میں اچھی تو دیندارن کے ریجیکٹ تو کرے خدا جہا کہا کہ دعوت توڑے سب اکھا وفیق پاک درن میں بھی سندھ ہو اے سندھ ہو بارا اے سب اکھا وفیق غلط نمائندہ بھی تو دھو جھوڑے ونی جاتا کیوں الزام تراشی نہ ہیں یہ حقیقتہ سندھ ہو بارا اے لان نمائندہ چونڈیا ہن جن جی اکثریت زانن اے شرابن اے قبابن تے مستملا جاکہ اللہ ہے اللہ حجر رسول جا باغی ہن جن جا حق تخری بنجے بے گناہ رت میں توڑا لہن جن تھا غریب بنجو انگوں پہ محفوظ نہ رہے تخری بنجو انگوں پہ محفوظ نہ رہے ہاں نے کمن کارنجلہ والی کل مدر سے بیٹھائیں باغن اصان ببا سکناز نہیں پر چھاکے ہوں تہاں کے ترسل کیا لڑھیں گڑا نہیں کون دیو حضور سنجان فرما ویوہا کیامت جی نشانیا جو کمینوں پٹ کمینے جو قوم جو رہ برتی ونیے ما صد کے ونیامدین جمیر تا جے کریں تو حق کا جو ساتھ لنو آتا اللہ جو شکر کر اے جے کریں تو حق کا وارنکھے پھکرائے ہو تو پہنچے آخرت سے فکر کر توبہ کر استفار کر تو موجہ زندگی میں وری جے کرے کوئیڑو مرحلو آئے ہو تو ماں نا حق جو ساتھ نہ دیندوس ماں حق جو ساتھ دیندوس آج وائدو کر تو موجہ رب ماں کھو غلط یوں تھی تو ماں کے معاف کر وری جے کرے موجہ زندگی میں کوئیڑو مرحلو آئے ہو تو موجہ رب ماں مسجد میں وچن ٹھو کیا تمہاں گندن جو ساتھ نہ دیندوس جنگن جو ساتھ نہ دیندوس کیرا کیرا ارادو تاکن ادھتے ہتھے ایٹھن آئیو چنگوہ مسجد میں وائد ہو کر وری پھرینہ بنیو نکر کوئیڑھکی بھلی اللہ اکبر کبیرہ ہاں نے ایک لی خطرناک روایت تو پڑا تھوڑا پختا تھی جو عنی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یقذبون فی آخر زمان سواد کہ حواسل الحمام لا یریہون راہیت الجنہ رواہ ابو دعود ابو دعود جی روایہ تھا پھر مارے خیال کر یہ عام بیماریہ جگہ روایت مہاں نے پڑھیا انہم روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہم بیماری جی نشان دہی کیا پتڑھ ہی آما گھنوں کرے داڑھیا وارا مولبس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو اہڑو زمانوں بھی این دا جو مانوں پہنجن وارن کے کبو ترجے سینے جہڑو کارو رنگ ہنندہ چھاچے ہوندہو خضاب بیل آئیو کچھ ہوندہ جن ہیو آؤ ہوئے گا لائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو اچھا وارا نمانن اڑوہے تونجھا وارا اچھا ہا مولیزا بھتوک جاتیو یہ سین شادی نہیں گئی دم پوڑیئے گے نتھا مانن پڑھتوک خبرات اچھا وارا اللہ کی داڑھا تھا مانن اللہ اکبر اچھا وارا اللہ کے داڑھا تھا مانن قراری اگر نتھا مانن زالت تیاری کیوئی اللہ کے ناراض کیوئی اللہ کے ناراض کیوئی فکڑو اللہ وارو ہو نوجوانی میں اللہ کے راضی کیوئی یہ وڑو درجو اللہ کے نصیب کرے جوانی میں جو کو رب کے راضی کرے وہ ست خوش نصیب جن کے قیامت جے رہاڑے اللہ جے عرش جے پانچے جے ہٹھوں جگہ میں لنی انہیں میں ہکڑو انہیں میں ہکڑو ایہو خوش نصیب بھی ہوں دو جہیں جوانیوں میں پہنچے رب کے پرچائے ہوں سبعتن یزلهم اللہ فی ذلہی یوم لا ذل الا ذلہ امام عادل چونہ سبحان اللہ سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے سبعتن یزلهم اللہ فی ذلہی یوم لا ذل الا ذلہ امام عادل رجل قلبه معلک بالمساجد شعب نشع فی عبادت اللہ عز وجل رجلان تهابا في اللہ اجتمعا عليه وتفرقا عليه رجل دعته امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ رجل ذکر اللہ خالی ففادت عین رجل تصدق بی صدقت فاخ فاہا حتی لا تعلن شماله عن یمین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ و سلم جو سبحان اللہ سبحان پنجاہ ہزار سال جو ہکڑو دیارو ہوندو خیامت جو دیارو پنجاہ ہزار سال جو ہکڑو دیارو ہوندو پنجاہ ہزار سال جو پنجاہ ہزار سال جو فکڑو دیارو ہم رات ہوگی دیارو یار دی جائیں بیرمنٹ یار ما چاند ہو انہیں کہ توڑی دیر تھی دو پندرہ منٹ تو تھی یار وجہ چھڑی کا دشمنی ہی چھا پا گھر کڑھی میں جاتی پندرہ منٹ تھی یار کو خیال دکھر گرمیہ میں بیہار چھو دی حال کو حساب کتاب پندرہ منٹ تو دی تر رین تو گرے پنجاہ ہزار سال کیاں دی ہنے یار تھی سال ایک سا کھے حضور سنجن فرمائو کیا نج جہ لہار جہ لہار جو تون ڈر مقدار پنجاہ ہزار سال انج انصاف وارا حاکم کہتے ہیں انصاف وارا آفی سرکات انصاف وارا انصاف وارا بھو تار کہتے ہیں حکم تھی دو انہوں کے وٹی اچھو انہوں کے عرش جے پاتھ جے ہٹھو بھی آر آہ انصاف وارا جو اللہ وٹ ودو قدر آہ یہ تھی جو انصاف کندو سو پاتھ رکھائیں دو یہ تھی جو انصاف کندو سو جھوٹا گھائیں دو جو تو حکومت ناحل انجیا ظالم انجیا منافق انجیا جج انصاف کندو چھوٹی جی 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 سوبے دار انصاف کندو تا تھانو خس جی 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 انصاف کندو تا حکومت دار فیصل کھو ناحل کندو زمین دار انصاف کندو تا وی آئی پیز جی لسٹ مان نال دکری گندو کھو کپ ان کے چیک کرنا مار ہو امتحانی کپ ان کے چیک کرنا مار ہو انصاف سا مار کود دو تا بے دفع چیک انجیا لے کپ یوں کون ملے شاہی ما سینئر استاد ہاں زی بہتر پہ ملی پہ گزر تھی دو کپ یوں ما کھ بڑیو اڈے تو ما فون کئی ہم تا فلان کی مار کون دن سی حلو جاہل ادھر سا ہیتے انصاف وارا جوتن مہن پر قیامت میں انصاف وارا جو وڑو قدر حکمت دو انصاف وارا ان کے عرشج پاچھے میں بیہار جو سبحان اللہ اللہ اکبر پنجاہ ہزار سال جو ڈہار مدینہ جمیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرما صبات جو ذل ہم اللہ فی ذل ہی جو ما لا ذل اللہ ذل مدینہ جمیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرما صبات جو ذل ہم اللہ فی ذل جو جو لا ذل اللہ ذل هو امام عادل رجل قلب محل 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 رجل محل محل اجتماع محل 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 سانتھا کرا محل لگو جن جہیں جی دل مسجد ساٹ کی اللہ چو سبحان اللہ محل 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 دو آگ محل دل مسجد ساٹ گائے محل عف صلی محل محل دل مس مسجد جائمان ہو جی دل مسجد سانٹھ کے اللہ دفترہ مونک تو مسجد میں کارو بار موندو جو مسجد میں ننڈرمہ اتھو مسجد میں صبح جو سردیہ جی موسمہ گرم پانی بھی کونے تکر تکر میں تھدھے پانیاں ساں وضو کرے بری مسجد میں تاکہ منجھن جو وقتا گرمیہ جی موسمہ ایسیہ میں ستو پیوا دھڑی ری ٹھائیں نماز جو وقت جواب بھانگے بھانگا دنیا اللہ اکبر اللہ اکبر چونہ سبحان اللہ ہمان نماز پڑھئے چاوری مسجد میں پیپریہ تے وری مسجد میں سانجیہ تے وری مسجد میں سومانیہ تے وری مسجد میں بدینے جہ میرہ فرمائے ہو جہے مان ہو جی دل مسجد سانٹھ کے اللہ کیا مجد ہارے انکھے بھی اللہ حسائی پھنچے عرش جے پانچے جے ہیٹھوں جگہ دینو اوہے بمانوں جن ہکبے سا محبت گئی اللہ خاطر دنیا جو غرض کون تھن انہ جی دین سا محبت ہی انہیں انہیں کرے محبت کیسے اوہ چون مانوں ہو دیندار مانوں ہو اللہ بارو ہو رب جو پیارو ہو اللہ جے محبوب جے سنت جو طابدار ہو انہ جی اتھنی بھی سنت جے مطابق انہ جی وہنی بھی سنت جے مطابق انہ جو حلن بھی سنت جے مطابق انہ جو گھمن بھی سنت جے مطابق بسندو رہے انکھے تاکا جی سنت انکھے یاد اندی بن مانوں پان میں محبت کئی دنیا جو غرض نہ ہن رب رب کریم کھے راضی کرن جے نیب سا مدینے جے میرہ فرمائے ہو انہیں 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 مانوں کھے کیا مجد ہارے اللہ حبان جے عرش جے پانچے جے ہیٹھوں جگہ دین جہ جوان جوانیوں میں رب بکھے راضی کیوں جہ جوان جوانیوں میں رب بکھے راضی کیوں قیامت میں انہیں بھی عرش جے سائے جے ہیٹھوں جگہ میں لندی پنجے نمبر اتے وہ ہمراجیں کے سونی چھوک کریے سدو کیوں ہتی کا تھے جو نازائی ہاہ نمبر اتے وہ ہمراجیں کے سونی چھوک کریے سدو کیوں ہتی کا تھے جو نازائی ہاہ تاں تا دھنگیاں نے جے کڑے چھتا دی پیائے ہو وہ ہارے جو زی پٹ لگو پیوہ کی قرآن ماں تاں جو لیڑو بوڑے چھتی پہن جو دعا کرتا اللہ بچائے آمین تا چھو وہ بھی سو دو رضائیہ سبی سبی آمین جو آمین اللہ اکبر حضور صحیح فرمائے ہو اوہو مجھو امتی جن کے سونی چھوک لیا صدکیو خوبصورت بھی دا دیا آہے بھی مالدار گھانے جی مائی گناہ جی دعوت لنائی سہنا سمجھو ہاں کندم شیطانی خواشوں بھی پوروں تھی یوں لوگ کرا بھی ملندہ پر آئین انہیں تاہیمتے انہبانے کے اللہ یاد جیو کننیانی کے چین بھیڑ ماں کے رب جو بھاؤ تو تھے مائے کے چین بھیڑ ماں کے اللہ جو بھاؤ تو تھے مدینے جی میرہ فرمائو انہیں جی زبان ماں یہ لفظہ نہ ہن نکتا اللہ سن انہیں جی متھوں جنت کے واجب دھو گرے جھڑے انہ کے بھی عرش جی پاسے جی ہٹوں جگہ ملندی اے موجھے سائیں فرمائو رجلن ذکر اللہ خالیاں ففادت آئینہ جی مانوں اکیلہ اپنے اللہ کے یاد کیوں مانوں سمیں پیائے ابھی رات جو تھی پیوں گناہ یاد اچیس جہنم جو نقشو نظرن جو سامین پھری آئوس ادھراب جو وقتا اٹھی پیوں نندرما غزوں کے یئیں مسلو بچھا یئیں اللہ جے درہ پہ جھکی پیوں زاروں کتار تھو روئے حضور صحیح فرمائو جہن جے اکھن ماں رب جے ڈرے جے کرے گوڑھا اٹھی پیوں حضور صحیح فرمائو اللہ سے انہ جو نالو بھی جنت جی فرست میں دھو لکھ رائے جہنم جے تنہائیمیں جہنم جے تنہائیمیں روئی کرے بھن جے رب بھگے پرچان جی کوشش کئی انکھے بھی قیامت جے دہارے عرش عظیم جے سائے جے ہی تھا جگہ ملن دی ایسا تون خوش نصیب ہوا رجلن تصدقہ بی صدقتن فا اخفا حتا نا تالم شمالو ہوا ان یمینے جے مانو اللہ جے نالے تے خیرات کئی حسان جے لائے یہ بھی مشہوراتے ہیں وہاں بھی خیر خیرات کے منج نہیں کنو چند روائے جو خیرات کے نہ منجیں حسان جو ایمانہ صدقت رد البلا خیرات جے کرے رب پاندھن تو مصیبت تارین دعا دیوہ عورت تز پارے میں غریب آوے چاری بوری انجی موکلینس یتیم بار تو رہے اس بارے میں دبو گیہ جو موکلینس ایدو جھیا پارے جے غریب ان کے کپڑن جا جوڑا ٹھہرائے دی نہیں مدر سے جے طالب ان کے اید کرائیں اللہ اکبر غریب ان جی خدمت کئیں مسکین ان جی خدمت کئیں یتیمن جی خدمت کئیں پر لکائے خدمت کئیں اخبار میں اشتہار بھی نہ دینیں تو فلانے سے ہیتری ڈونیشن دینیں نا نا فوٹو بھی نہ گڑ رہیں اخبار میں اشتہار بھی نہ دینیں چپ چپات میں کہیں غریب آجی خدمت کئیں حضور سینجن فرمائے جہ اللہ جے بونے رب جے نالے تے خیرات کئیں پر لکائے خیرات کئیں کیا مدجد یہ ہارے انکے بے اللہ سائیں پہنجے عرش جے پانچے جے ہیٹھوں بھی ہاریں دو مہدیث پڑی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے کیا مدجد نشاننما یا بکلی نشانیا یکون قوم یخذبون فی آخر زمان سواد کہواسل الحمام لا یریحون رائیت الجنہ لفظ 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 بودھو لا یریحون رائیت الجنہ لا یریحون رائیت الجنہ ما یکے ونہ نا جے لائے ما یکے ونہ نا ما یکے ونہ ما یکے پانچے جے کرے خضاب کیا کارو رنگ ہوا یہیں اچھا نوارن کے کارو کہیں مدینہ جمیرہ فرمائے جنت جی خوشبوں بے نمی لندہ مدینہ جمیرہ فرمائے اچھا نوارن وارو بانو رب تکھو روئی دعا تو گھرے تا اللہ ان بانے کے جدو فلانا لوہاری تڑا دعوان پر اچھا نوارن جو ماں کے حیات ہو تھے رب تکھو روئی دعا دعا دعوان جوانی غفلت میں گزاری تھی زندگی معاصیت میں گزاری تھی سجو عامال نامو گناہن میں کارو کرے آئے وہاں پر اچھا نوارن جو ماں اللہ کے لجت ہی تھے ونجو جنت میں اچھا نوارن جو کرے بخشیائیں تو اگ جوان ہو جوانی میں اللہ کے راضی کے بزرگو سمجھیں تا ویندوس کاروار ہس بہترین کاری ڈاڑھی ہس خوبصورت جوان ہو ہافتے میں زخمی تھی پیو سمجھیں تا ونیا سو ہانے ماہیٹن کے جیر گال بدھو ما ونیا دو پنجا لاہ دے یا رڈو ہاری ہاں داڑھو جرے وہ مری ونیا تو مجھے ڈاڑھئے کہ اچھو رنگو کرے مانگے پو پور جو عجیب ہن یہ ذہن میں خیال اچھی اس چونو بونو ہنے انہیں داڑھی اچھی کیوں میں کہ پورے چھڑے ہوں کینکہ خواب میں آئے ہو کینکہ پچھو سڑے حال حوال چھاتے ہو چیر اچھا نوارن جے کرے بچیس چیتوں تو چونو ہنے ہو چی اللہ صاحب ہمہ کے ہی ہیں چھے ہو اللہ صاحب ہمہ کے جو چھاند ہو تھی مانچہ مجھے بہت کج کو نہیں اچھا وار کھنی آئے ہو اچھا وار چھو کر آیا تھی جسے تونجھ محبوب فرمائے ہو تو اللہ کے اچھا نوارن جو حیاء تھی مانچہ مجھے گناہ گا رہا بہت کج کو نہیں بھلا اچھا وار کھنی ہو جاں تونجھا وارتہ کہا رہا اللہ صاحب ہمہ کے عرض کی حدیث میں ایو لکھے کون ہو تو چونو ہنے ہو اللہ صاحب ہمہ محبوب محمد جا امتی تونجھو جواب ماں کھیلو ونیو جو ونی جنت میں مانچہ کچھوں اللہ صاحب کبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جن دوستا سننا تون پڑی ہوں سننا تون پڑی بٹھیں موسیقا موسیقا یا اللہ یہ سب نہیں جگلتے نہیں گناہن کے معاف فرما یا اللہ موسیقا